بے شک چھ گنہو سود بری سان جسم اکتان بے شک چھ گنہو سود بری سان جسم اکتان اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں پرائیم پوسٹ اور نظرہ رشید جیسے آپ جانتے ہیں کہ برکت والا مہنہ یعنی رمضان کچھ دن ہم سے دونی پہے اور اس حسنے پرائیم پوسٹ نے ایک خاص شخصیت کو دعوت دی ہے جو کسی طالب کے مہتائی بھی محمد اللہ مباشر مدوید صاحب مباشر صاحب سب سے پہلے خیر مدن کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جو استقبال رمضان اس کے بارے میں جانا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمرتقین السلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واسحابہی وسلم تسلیمن کسیر کسیران کسیران محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ مدپساہ فغل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین استقبال رمضان کے حوالے سے برہن سبب کا سوال تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال اس انداز سے کرے کہ جو سابقا گناہ ہم سے ہوئے ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے ان گناہوں کے حوالے سے توبہ کریں کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہوں سے توبہ کرنے والا بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ جب وہ اپنی ماں سے جنم لیتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک وصاف ہوتے ہیں ویسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک وصاف ہوتا ہے تو استقبال رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ ہم سابقا گناہوں سے توبہ کریں نمبر ایک نمبر دو ہم نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں اعمالِ صالحات میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کریں اور برائیوں سے اجتنام کریں جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں چاہیے کہ برائیوں سے اجتنام کریں رمضان کا استقبال ہم اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نواز کرتی اور رمضان میں لیلت القدر جیسی عظیم رات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز کرتی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں قرآن مجید ادا کی قرآن مجید کا نزول چونکہ اسی مہینے میں ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دُرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ان سب نعمتوں پر شکر آدھا کریں ہم آئے رمضان کا استقبال اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ کو جمع کریں اپنے قلب میں تقویٰ کو سمیٹے اور تقویٰ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے مسلمان اور موت دے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور تقویٰ پر ہماری موت ہو تو اس انداز سے ہم آئے رمضان کا استقبال کریں سب سے پہلے جو ہے روزی کی احمیت چونکہ قرآن مجید میں جو آئے مبارکہ ہے رمضان کی حوالے سے یا ایوہا اللذین آمنو روزوں کی سب سے بڑی اہمیتیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی اللہ کا فرمان ہے یا ایوہا اللذین آمنو کتب علیکم السیان اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب عللذین من قبلكم ویسے ہی آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسے یہ روزے فرض کیے گئے تھے پچھلی امتوں میں یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون پھر اللہ تعالیٰ روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لعلکم تتکون تاکہ آپ تکوہ گزار بنو تکوہ شعار بنو تو روزوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیے لئے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد آدیث مبارک ہمیں قدبِ آدیث میں ملتی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے روزوں کے حوالے سے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب روزے دار دن میں روزے سے رہتے ہیں پھر شام کو افتیاری کرتے وقت جب وہ افتیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ روزے دار سے بہت زیادہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں اس حد تک کہ روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میں روزہ دار کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہیں تو متعدد اور بھی فضیلتیں جو ہے حدیث میں بیان ہوئی ہیں وارد ہوئی ہیں رمضان کے حوالے سے میں نے پہلے ہی آپ کے آپ کی قدمت میں عرض کیا کہ عامد رمضان جو ہے اس میں مسلمان جو ہے وہ مستعدی ہونے چاہیے اس حوالے سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مستعدی رہے تو عامد رمضان استقبار کے حوالے سے وہ تیار رہے بلکہ ماہ شابان سے ہی وہ مکمل تیاری اس حوالے سے مطلب پوری کر کے رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے پیٹ مبارک یعنی کمر مبارک کو بناند لیتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں پھر سخاوت وغیرہ کرتے تھے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتے تھے تیز آندھی کی طرح اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہتے تھے سہری کے بات پر ایک نہیں سہری کا طریقہ سہری کا طریقہ بلکل سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے سہری میں مطلب سادگی ملہوز نظر رکھنی چاہیے ہاں انسان زیافتیں بھی کھا سکتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن طریقہ نارمل ہونا چاہیے سیدھا سادہ طریقہ ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ سہری کے وقت زیافتوں کے ساتھ ساتھ خجور کھانے کا اعتمال کرو کیونکہ خجور بہترین سہری قرار دی گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کو سب سے بہترین سہری قرار دیا تو سہری کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سادگی کو ملہوز رکھا جائے زیادہ نہ کھایا جائے پیر بھر کے نہ کھایا جائے بلکہ انسان اتنا کھائے کہ پھر وہ دن بر سوتا ہی رہے نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ انسان کو کھانا چاہیے سہری میں اعتدال ملہوز نظر رکھنا چاہیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سہری کے ٹائم حجور کھایا کریں مجھے صاحب جیسے آپ نے سہری کے بعد سونے کے بعد سہری کے بعد شرائع بریل بہتر ہے کہ آپ دن میں تو سونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکت کا وقت دیا گیا ہے وہ نماز فجر کے بعد تلوی آفتاب تک ہے تو چاہیے کہ اس وقت ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس اوقات ان اوقاتوں میں مزادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں یہ بہتر نہیں ہے مطلب ابزل نہیں ہے کہ آپ سہری کے بعد سویا کریں تلوی آفتاب تک کم از کم آپ ذکر اللہ میں مصروف رہیے قرآن میں مصروف رہیے یا دیگر دینی کاموں میں آپ مصروف رہیے مستعدی رہیے سونے سے ذرا پریز کیجئے اور ہم روزے میں کن کن سے زباہ میں خیال رکھنا چاہے جیسے کچھ امنال کلدیہ بھی مطلب قول الزور آپ جود نہیں بول سکتے روزوں میں آپ المح بچائے آپ گیوت نہیں کر سکتے روزوں کی صحت سے اثر بکتا ہے آپ چگل نہیں مطلب چگل کھوری نہیں کر سکتے روزوں میں آپ مطلب سکت الفاظ یا چرب زبانی کا استعمال نہیں کر سکتے روزوں میں آپ لڑائی جگڑا نہیں کر سکتے روزوں میں آپ گصہ نہیں کر سکتے روزوں میں اگر کوئی آپ سے گصہ کرے کوئی آپ سے لڑائی جگڑا کرے تو آپ اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں اس کے بغیر مطلب آپ جمع نہیں کر سکتے اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی آپ اپنی اہلیہ کے قریب نہیں جا سکتے تو آپ حیاسوس فلمیں یا ڈراما وغیرہ جو عام دنوں میں بھی دیکھنے جائز نہیں ہیں آپ مہرمزان میں وہ سب نہیں دیکھ سکتے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو احتیاط میں آتی ہیں نہیں کرنے چاہیے روزوں میں بھی اور گیر روزوں میں اکثر بیشتر جو ہے روزی دل میں سوتے کیا اس کی کوئی شرائع دل میں سونے میں کوئی اعتراض نہیں انسان چاہے تو دل میں سو سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دل میں آرام کر سکتے ہو روزہ دار اگر دن میں تھکاوٹ محسوس کرے یہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے کوئی اس میں اعتراض نہیں لیکن زیادہ سونے سے گریز کریں کیونکہ اگر انسان زیادہ سونے کا احتمام کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زہر سے پہلے سو گیا پھر نماز زہر وہ باجمات نہ پڑ پایا اثر سے پہلے سو گیا تو وہ پھر نماز اثر باجمات نہ پڑ پایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہری کھانے کے بعد انسان سونے کا احتمام کرتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی فجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے سونے میں کوئی مسئلہ نہیں یہ سو تو سکتا ہے لیکن زیادہ سونے سے گریز کرنا ہے جتنا بہتر ہو زیادہ سونے سے گریز کریں ابتیاری کیسے ہونی چاہیے جیسے اکثر بیشترم دیکھتے ہیں بہتر ہے کہ آپ کے ابتیاری کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سادہ خجور کے ساتھ ابتیار کرو آپ سادہ پانی کے ساتھ ابتیار کرو ہاں اگر آپ میوہ وغیرہ بھی ابتیار میں مطلب کھانا پسند کرتے ہو تو آپ رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اللہ بچائے مطلب جیسا آج کل دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں پھر ابتیاری کے ٹائم مطلب فینینی بناتے ہیں یا بہت کچھ ایسے ڈشزم تیار کرتے ہیں کہ پھر انسان اتنا زیادہ سست پڑتا ہے ان سب چیزوں کو کھا کے پھر وہ تراوی کے لیے بھی مطلب خود کو اس حال میں نہیں پاتا کہ وہ تراوی کے لیے مسجد میں جا سکے پھر نیند کا گلبہ پڑ جاتا ہے پھر وہ تراوی میں بھی کوتا ہی کرتا ہے نماز میں کوتا ہی کرتا ہے نیند کا گلبہ جب زیادہ بڑ جاتا ہے پھر وہ زیادہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری افتیاری ہلکی ہونی چاہیے زیادہ کوئی مطلب اتنا صالد فوڈ نہیں ہونا چاہیے جسے ہم افتیاری کے فوری بعد فوراں بعد ہی ہم نیند محسوس کرے یا ہم بوجل پن محسوس کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے افتیاری بڑی سیدھی سادھی ہونی چاہیے خجور بہتر افتیار ہے خجور نہ ملے تو آپ پانی سیدھی افتیاری کر سکتے ہیں بجیر سیدھی سہری کی وقت جب ہم گزہ تنہود کرتے ہیں جب آزان ہوتی ہے جب ہمیں کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہمیں اس کھانے کو پورا کرنا چاہیے آپ اتنا کھانا پورا کر سکتے ہو جتنا جتنا جتنے خانے سے آپ کے جسم کی قوت باقی رہے یعنی آپ اتنا کھانا کھا سکتے ہو جس کھانے سے آپ دن کا روزہ پورا کر سکو اتنا کھانا آپ کے لئے جائز ہے تو باقی میں آپ پھر پہتیات کیجئے لیکن اتنا کھانا آپ کے لئے لازم ہے جس سے آپ قوت محسوس کر سکو کہ میں پورا دن روزے سے رہوں گا مویس سب اسوں کے جو کووڈ کی حالات جو چڑھ رہی یہ تو لوگ اکثر سینیٹائز کا استعمال کرے جس میں جو ہے ستر پرسنٹ جو ہے الکول ہوتا ہے کیا ہم سینیٹائز کو یوز کر سکتے دیکھیں سینیٹائزر کا استعمال اس پہ تو علامہ نے بہت ساری آیا ہے اس پہ تو پر سال بھی بحث آیا ہے علامہ اس پہ بات کر چکے ہیں یہ لگانے میں چونکہ کوئی دکت نہیں ہے اس سے روزوں کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر آپ ہاتھوں میں لگاتے ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا اس سے آپ کی روزوں کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں چونکہ کووڈ نائنٹین کا پینڈمک بھی شر رہا ہے تو اہدیات زیادہ بہتر ہیں ایسے حالات میں اہدیات بہتر ہیں مویشت صاحب اگر کوروڑی کے بعد پچھلی سال بھی جو ایسی حالات تھے تو اس سال بھی لگاتا ہے کہ اس سے بڑھتے جارہے اور مہیں مبارک میں پھر سے ایسے نظر ہوا جیسے پچھلی سال تھا تو جیسے ہم نے یہ بھی سنا ہو کہ سعودی عرض میں جو ابھی اپتیار جو وقت تھا ان کو بین لگائے گئے یا تراویہ کی بات کریں ان سب چیزوں کو جو بیان لگائے کہ اگر ایسی پینڈیمک حالات رہی اس کشمیر میں تو اگر ایسے سال جیسے گروہ میں دی گئے تھے لوگ اکثر بیچ تر اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ علماء نے بھی اجازت دی ہے دیکھیں اگر علماء کسی بات کی اجازت دے تو پھر عامیوں کے لیے پھر کوئی جواز نہیں رہتا کہ پھر عامی لوگ اس پر تفسورہ کرنے بہت چاہے اگر علماء کو بیان دیتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے خیر کو پہچاننے والے علماء ہوتے ہیں اور شر کو بھی پہچاننے والے علماء ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے بصیرت کے ساتھ ساتھ ان میں بسارت بھی ہوتی ہیں تو علماء کھیر کی بھی پہچان رکھتے ہیں اور شر کی بھی پہچان رکھتے ہیں علماء تفسیلی اس پر بات کر چکے ہیں کہ اگر پنڈیمک کی سوچویشن ہو تو اس صورت میں زیادہ بہتر ہے کہ احتیاطاً آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو آپ احتیاطاً تراوی گھر پہ پڑھ سکتے ہو اس میں کوئی اعتراض نہیں اب اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہے اگر مسجد میں بھی وہ صفوں کے درمیان گیپ رکھے تو کوئی اعتراض نہیں جیسے کہ حرمین میں آج کل نمازوں میں صفوں کے درمیان گیپ رکھا جاتا ہے تو آپ دوری بنائیں رکھ سکتے ہیں مسجد میں بھی آپ معاصل کا استعمال کر سکتے ہیں دورانی نماز بھی اس سے بھی آپ کی نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑھے گا آپ نماز میں معاصل کا استعمال کیجئے صفوں کے درمیان آپ گیپ رکھئے تو آپ ویسے نماز ادا کر سکتے ہو اس سے آپ کے نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑھے گا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ خواستہ اگر سچویشن ایسی ہی جیسے آج کل سچویشن بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے اگر سچویشن ایسی ہی کرٹیکل رہی یا ایسی نازک ہوتی گئی تو اس صورت میں اگر علماء چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھو تو آپ گھر میں بھی تراوی پڑھ سکتے ہو اس میں بھی کوئی پراملنم نہیں ہے آپ گھر میں اس کا احتمال کر سکتے ہو آپ گھر والوں کو باجمات پڑھا سکتے ہو کوئی اعتراض نہیں ہے جیسے کوڑ کا کہہ رسو پیچاری ہے تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ایک ازمائش اصل میں تو وہی بات ہے مَا أَسَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتْ حَبِمَانَكَ سَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ أَنْكَذِئِ جب بھی آپ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پھرماتے ہیں جب بھی آپ پہ کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اگر آج کووڈ کا کہہر چل رہا ہے اس کے بغیر بھی مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہم گیرے ہوئے ہیں مختلف قسم کی مصیبتوں میں ہم فسے ہوئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کیونکہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے ایس یو سو سوشلیوری جیسا آپ بھوگے ویسا آپ کارڈ ہوگے ہم نے ایسا ہی بھویا ہے ہم ویسا ہی کارڈ رہے ہیں یہ وبائی بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرنے والا ہوتا ہمیں چاہئے کہ ہم طعبہ کریں ہم طائب ہوکے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے یہاں رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حد اور اس مصیبت اور اس بلا سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکار آتا کریں آمین یارو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس بیماری میں جو ہے ابھی جو اس بیماری میں ابھی ملوث ہو چکے ہیں جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشفایہ بھی کرے اور جو بھی اس بیمارے میں ہلاک ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے اور صاحب میں اللہ تعالیٰ جو اکثر بیسر روزے دار ہے وہ اپنا دن دوئے ٹائم پاس میں نکازے عرب گیمز کی بات کریں یا ٹائنلے کی بات کریں اس حوال اس سب کہنے میں صحیح باتیں دیکھئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانسہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کی لئے لیکن ہمارے یہاں ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم وقت کاٹ رہے ہیں لیکن وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے اگر ہمیں وقت دیا گیا تو ایک خاص مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا اگر ہمیں عمر دی گئی تیس سال کی چالیس سال پچاسیاں ساٹھیاں ستر سال کی عمر دی گئی تو ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عمر دی ہے اور وہ خاص مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اگر ماہ رمضان میں کوئی مطلب ٹائم اپنا ضائع کرتا ہے مختلف ایکٹیوٹیز کے ساتھ کوئی گیم کھیلتا ہے کوئی ٹی وی دیکھتا ہے حتیٰ کی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ ماہ رمضان کا ٹائم دیکھتے ہیں فہش فلمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے اوریانی دیکھتے ہیں پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم کاٹ رہے ہیں دیکھیں میرے بھائیو یہ ٹائم کاٹنے کی چیز نہیں ہے ہم ٹائم نہیں کاٹ سکتے ہیں یہ ٹائم بہت قیمتی ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا خیار رکھتے ہوئے ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹائم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا برپور فائدہ اٹھائے ہم اللہ کے عبادت میں یہ وقت سرف کرے اللہ کے ذکر میں یہ وقت سرف کرے اور قرآن پڑھتے ہوئے یہ وقت سرف کرے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا احکم کرے اس وقت میں کیونکہ وقت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا اسی لئے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وقت اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے اگر آپ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت آپ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور بالخصوص ماہ رمضان میں جب ہمارے لئے ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے ہر ایک منٹ ہمارے لئے قیمتی ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہر سیکنڈ اور ہر منٹ ہم اللہ کی ذکر کرتے رہے اللہ کی ذکر میں اور اللہ کی یاد میں وہ سیکنڈ اور وہ منٹ گزارے گیمز سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ چھوٹے بچے جو یہ گیم کھیرنے میں زیادہ مشغول ہوسے ہیں یا ہمارے نوجوان بھی آج کل گیموں کے ساتھ گیمز کے ساتھ وہ زیادہ اپنا وقت سرف کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے ایک بیان لیا تھا کہ میڈکلی بھی اپریو ہو چکا ہے کہ یہ انسان کی نفسیات پر بہت بلے اثرات چھوٹے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے پریز کریں اوریانی سے، ہاشی سے، ٹی وی سے، فلموں سے، ٹراماؤں سے، موبائل فون سے، سوشل میڈیا سے، فیس بک، ووٹس اپ سے ان سب چیزوں سے پریز کریں ماہ رمضان میں وقت کا خوب استعمال کریں صرف سارا وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر میں صرف کریں ہاں، اگر انسان کے بھی کبار تھکاورت محسوس کرے تو وہ ٹیل نہیں جا سکتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں وہ نہانے جا سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں تو ایسی چیزوں جو جائز ہو، ایسی چیزوں کی اجازت ہے لیکن جو چیزیں جائز نہ ہو، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو لوگ خود کو بزی رکھتے ہیں ٹی وی کے ساتھ کوئی دینی فائدہ ہے، کوئی دینی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی فائدہ ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں لوگ موبائل فونوں کے ساتھ مطلب زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں اس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ لوگ گیم کھیلنے کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہ گیم کھیلنے کا کوئی دینی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ تو ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بہتر ہے کہ گریز کریں اللہ تعالیٰ نے ہماری اردینس جو ہے مجھے رکھتا ہے کہ جو کچھ نہ سنے چاہیں گے تو کچھ ہماری اردینس کو سنے ہیں میری بیویرس کو سنے ہیں یم گم تس ستم انہیں گا چلی ہے انچہ اللہ سل رابی خدا سون اندرمت نبیرم دا جزا بل رابی خدا سون یم گمت ستم سایز سل رابی خدا سون بے شک چھ گنہوں سود بری سان جس مکتان بے شک چھ گنہوں سود بری سان جس مکتان امی اجم پرت داگز بل رابی خدا سون امی اجم پرت داگز بل رابی خدا سون اندرمت نبیرم داگز بل رابی خدا سون شکریہ